ہندوستان جو بھی کارڈز کھیل رہا ہے چاہے وہ ایک تیر سے دس شکار کر رہا ہے اس کو کرنے دیں یہ گورمنٹ امران خان کی ہم نے ہندوستان کو ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں سمیللی آن یومنیٹرین گراؤنڈ دنیا کو باور کر آ رہے ہیں کہ لکھ ہندوستان جہاں بھی بھی سٹینڈ کر رہا ہے یومن رائٹس کے حوالے سے بھی گلوبلی ہندوستان اب ایکسپوز ہو چکا ہے ہمیں کمپرمائز ہی رہے ہیں کشمیر ہی نہیں آپ کی حکومت پہ یہ دباؤ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات اور انحصار پہ کمی کی جائے اور دوبارہ امریکہ اور ہندوستان کی طرف جائے جائے کوئی اس طرح کا بھی پریشر محسوس ہوتا ہے آج اس وقت وقت کی ضرورتی ہے کہ گلوبل ڈائنمکس کو انڈسٹینڈ کیا جائے سب سے پہلے آپ کے ویورز کے لیے as a student of international politics کہ nations have interests اور state policies ہوتی ہیں ایک ایونٹ میں کہا گیا کہ جو بائیڈن کے آنے سے کشمیر کیشو کا کیا ہوگا تو میرے ریسپونس واز باسد صاحب سن رہے ہیں وہ میرے منٹور بھی ہیں کہ یہ state policy ہوتی ہے اور اس state policy کو head of the state فالو کرتے ہیں unlike the third world third world میں dynamics different ہیں سعودی اور پاکستان ایک ایسا تعلق heart to heart کے علاوہ spiritual ہے deep rooted ہے ہریمینشری فین کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ across the board across all spectrum ہر قسم کی قربانی دے دیں اب جب ہم نے جو ڈانلڈ ٹرم کے ایرہ میں دیکھا اور اب جو بائیڈن میں تو بہت زیادہ difference ہے لیکن میں 100% جنرل صاحب سے agree کرتا ہوں کہ ماضی میں جو ہوا جس طرح ساتوہ بڑا انتظار آج بھی ہے آج تک نہیں آیا so i believe کہ جب آپ کے ریاست کے فیصلے ملک سے باہر ہوں تو آپ اپنی credibility lose کرتے ہیں economically dependent cannot be politically independent اب جو ریسنٹ شیفٹ دیکھا گیا ہے اس ریجن میں اس میں تین چیزیں کھل کے سامنے آئیں کہ چین رشیا ایران اور پھر سپیسیفکلی ویزاوی انڈیا things are very different now سعودی کے انٹرس ضرور ہیں investment بھی ہے انڈیا میں سب کچھ لیکن سعودی کے اپنے انٹرس بھی at stake ہے تو i believe ہمارا کام ہے clear messaging کرنا ابھی جو recently recent develop پھر ایران یہ جو رول dynamics یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور ہماری foreign policy شاہ محمد قریشی کو میں appreciate کروں گا کہ انہوں نے جو اس critical face پہ covid کے ایرامے اور تمام چیزوں کے باوجود جو announcementی تھی جو تھوڑی سی تنگی اور suffocation تھی اس ماحول میں بڑا proactive role play کی ہے اور پھر ایران کے ساتھ چین کا engage کرنا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اب سعودی رشیا سے بھی defense deal کرنے جا رہے ہیں اور پھر جیسے ابھی جنرل صاحب نے بتایا کہ چین اور سعودی کے آگے جو power plants nickel province plants کے بارے میں جو concern ہے globally ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک چیز کھل کے آگئی ہے کہ اس multipolar world میں اب ہر ملکی اہمیت ہے اور جو effective cards کھیلے گا جو positive approach کے ساتھ اور fearless approach اپنائے گا اس کو اللہ حزت دے گا بہرحال یہ آپ کے mandate ہے آپ کی assignment ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو سمجھنا جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جو باسطت کہہ رہے ہیں کیا آپ کی حکومت کے اندر total clarity ہے کہ اس stage پہ ہندوستان کے ساتھ optics build up کرنا جو ہیں جس کا pressure بہت ہے امریکہ کی طرف سے UAE کی طرف سے شاید سعودی ریب کی طرف سے یہ آپ کے overall جو position ہے خطے میں اس کے لیے بہت خطرنا کیا یہ clarity ہے یعنی foreign minister کے پیچھے کیا یہ حکومت کھڑی ہے جب foreign minister نے دوبئی میں اور foreign minister نے استمبول میں کہا ہے کہ ہم کوئی اس وقت active dialogue ورہا نہیں کر رہے دیکھیں ایک چیز بڑی clear آج کے dynamics کو جب ہم understand کرتے ہیں تو backdoor diplomacy کی stakeholder جن کے interest ہوں region میں ملکوں کے ساتھ دوستیوں وہ اپنے cards اور اپنے approaches کو سامنے رکھے ان کے through penetrate کرتے ہیں اگر آپ کو UAE نے approach کیا اگر آپ کو سعودی نے approach کیا XYZ نے approach کیا وہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور even during war periods بھی یہ تمام backdoor channels open رہتے ہیں اصل چیز ہے کیا کہ پرائیم منسٹر عمران خان اور اس گورنمنٹ کی policy کیا ہے آپ ہی کے پرگرام میں میں آیا تھا اور آپ ہی کے پرگرام میں یہ چیز چلی تھی کہ پاکستان نے trade ties resume کر دی ہیں اور حماد عظر صاحب میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ 24 میٹے کا ویٹ کریں cabinet کا میٹنگ کا ویٹ کریں ابھی اصل چیز ہے کیا میرے پرائیم منسٹر صاحب کا ایک clear policy ہے he is a very clear headed soul کوئی ifs and buts نہیں ہے کوئی confusion نہیں ہے because parliament is the voice of the nation 28 members ہیں parliamentary committee کشمیر کے across the spectrum جتنی بھی political parties ہیں ان کو represent کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ 5th August 2019 سے پہلی والی position پہ انڈے آ جائے ہم بات کریں گے وہ تو شاید وہ جانے کو تیاری نہیں کسی صورت بھی نہیں وہ جائیں نہ جائیں that is their headache what we believe in and where we stand وہ count کرتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر امریکہ کا برطانیہ کا یو ای کا سعودی رہ کا دباوہ دیکھیں نا کونسی ایسی چیز ہے جو ہم نے لی ہے ایک number one اگر یہ pressure تو ہے نا یہ کیا ہے جو resolution آئے یورپن یونین کا یہ کیا ہے یہ messaging ہے نا تو اس کا message پرائیم منسٹر نے کیا دیا کہ ناموس رسالت کے حوالے سے وہ بھی message clear دے دیا مارے جا رہے ہیں فائدہ تو ہمارا ہے اصل چیز ہے کیا اصل چیز ایک چیز کو please understand کریں اس وقت ہندوستان جو بھی کارڈز کھیل رہے چاہے وہ ایک تیر سے دس شکار کر رہے اس کو کرنے دیں یہ government امران خان کی committed ہے ایک چیز کے ساتھ کہ شمل agreement کو انہوں نے بائی پاس کر دی ہندوستان نے یہ کبھی بھی 370 ابروگیٹ کرنے کے بعد آج انڈیا جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے آج یونینمس ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس میں شام محمود قریشی صاحب نیشنل سیکوریٹی ایڈوائزر ہماری ایڈوائزر فور ہیلتھ یہ سب تھے ایمبیسیڈرز کو اپنی بلایا یو این مقصد کیا تھا کہ ہندوستان میں اس وقت 34 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیسز ہیں ساڑھے تین چار ہزار بندہ مار رہے ہیں صرف ایک آئی آئیو جے کے میں ایک لاکہ کانوی ہزار کیسز ہیں ایکٹیو ڈیٹس چوبی سو اٹھاون ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ چار ہزار چھے نو بندوں کے لیے اور سرنگر میں تیرہ زار لیٹر آکسیجن پر 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 سن کی ضرورت ہے ہم نے ہندوستان کو ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں دنیا کو باور کر آرہے ہیں کہ ہندوستان جہاں بھی بھی سٹینڈ کر رہے ہیں یومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہندوستان ایکسپوز ہو چکے ہم کمپرمائز کشمیر بھی لیویل اٹھ باسے صاحب آپ لائف لانگ ڈپلومیٹ رہے ہیں آپ اچھی طرح سے واقف ہے مغربی دنیا کا پریشر لانا ہوتا ہے پر پاکستان کی طرح میڈیا فریڈم بھی اشیو ہوتا ہے پھر وومن رائٹ بھی اشیو اور جو ریکوائرمنٹ ہیں اس وقت امریکہ کی برطانیہ کی یوسف اطابا کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو یو ای کے امبیسیڈر ہیں جنہیں واشنگٹن میں ڈپلومیٹک دنیا کا ایک پلو بتایا جاتا ہے اس سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں ابھی سعودی عرب کس قسم پریشر پڑے گا ہندوستان کو انگیج کرنے کے حوالے سے ہم پہ پریشر ڈالے گا سعودی عرب انگیج وید انڈیا نہیں دیکھیں میں بیکگراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ سارا آخر یو ای اور سعودی عرب زاہر ہینڈ ان ہینڈ ہیں تو یو ای اب سعودی عرب میں ہندوستان کو انگیج کرنے کے حوالے سے دباؤ بھی تو ڈالا جائے گا نا بزیراعظم پہ اور آرمی چیف پہ نہیں دیکھیں پریشر تو جس میں آفری صاحب نے بھی کہا کہ دنیا ڈال رہی ہے لیکن ہمارے بزیراعظم نے بڑا آج کل بڑے کھل کے بیان دے دیا ہے جہاں بلیس نہیں آتی ہمیں بہت سی چیز ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن بیانڈ دے سین معاملات چل رہے ہوتے ہیں جہاں تک سعودی عرب کے پریشر کا تعلق ہے میرا نہیں خیال کہ یقیناً سعودی عرب کی خواہش ضرور ہوگی کہ ہم ہمارے تعلقات کچھ تھوڑے بہت ڈائلوگ پروسس شروع ہو جائے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب ہم پہ اس طرح سے پریشر ڈال رہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ انگیج کریں میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اس قسم کا پریشر ہم پہ بیل کرے گا ہمارا سعودی عرب کے اپنے ایشوز ہیں بے شمار وہ چاہتا ہے پاکستان ایک اہم ملک ہے مارا وہاں پہ ڈائی سکورا ہے اور ساری یہ چیزیں بری انٹر لنکڈ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم پہ بہت بڑا پریشر ہوگا سعودی عرب کی طرح سے کہ بھارت کے ساتھ انگیج کریں ایسی کوئی بات نہیں ہمیں اس کو ڈیفلیٹ کر سکتے اگر کوئی پریشر ہے بھی تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے